امریکہ جیسی ریاست سے ہم یہ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کا قتل جس کا اس قسم کا رییکشن جو ہے وہ ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے اور امریکہ کے لیے مشکلات کڑی ہو سکتی ہیں تو امریکہ جیسی ریاست اس قسم کا جو ہے مطلب میس کیلکولیشن تو نہیں ہو سکتی اس کے بھی کوئی نہ کوئی مقاصد ہے میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے پولیوڈ روپ پیئے میرے خیال میں تب ہی یہ حال ہے آپ کا بجن 1945 سے عالمی دہشتگردی کری امریکہ رائے امریکہ نے کیا ہے سب سے بڑی تاریخ میں آپ ہی کے موقع کو لے رہا ہوں تو پھر اب جو اس کا اوبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے میں گزارش سننے جائے صرف ہیروشیما ناکس حاکی پہ نہیں دنیا کی اسی ملکوں کے اندر اپنی بدماشی کو قائم کرنے کے لیے ان کے ریزرز پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ ہر وہاں جگہ اترا جہاں پر یہ تمام مادنیات موجود ہوتی ٹھیک ہے نا اور امریکہ کا کیا لینا دینا کسی چیز سے وہ ان کو لوٹتا ہے لوٹ کے چلا جاتا ہے بسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو ایکچول چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ بہت پریشر بھڑھ رہا تھا امریکہ پہ اراک کو چھوڑنے کا پریشر انکریز ہو رہا تھا کیونکہ اراقی اپنے اس ریزرف کو جو آئل ہے اس کو اپنے لیے اپنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ واقعی ان کی ملکیت ہے جس پہ امریکہ قابض تھا یہ جو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ریزیسٹنس بھڑتی جا رہی ہے تو انہوں نے قاسم سلمانی کو ہٹ کیا کیونکہ قاسم سلمانی جو ہیں وہ وہاں پہ اراکی گورنمنٹ کے ساتھ استحقام کے لیے کام کر رہے تھے اور وہ اس مطالبے کے سب سے بڑے دائی تھے کہ یہ تمام ریزرف کو امریکہ کو واپس کیا جائے امریکہ واپس کرے اراک کو اچھا اس قتل کی دو وجوہات ہیں ایک وہ وجہ ہے جو آپ کے ہاں چل رہی ہے اور ایک وہ وجہ ہے جو بالکل پوشیدہ ہے میں آپ سے وہ آگاہ کر دیتا ہوں اچھا قدرت کی طرف سے امریکہ بھی چالیس سال سے اس انتظار میں تھا ایران بھی اس چالیس سال سے انتظار میں تھا کہ امریکہ ڈائریکٹ آئے اب تک امریکہ آتا تھا کبھی سعودی عرب کے پیچھے سے آتا تھا کبھی شام کے پیچھے سے آتا تھا کبھی اردن کے پیچھے سے آتا تھا یہ جو مایاناز یہودی ہیں یہ ان کا ذہن کا فارمولہ تھا کہ مسلمان کے پیچھے آؤ اور مسلمان سے آؤ تاکہ یہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں اور یہ شیعہ سنی وار رہنی چاہیے جس میں ہماری اقتصادی ترقی ہے جس میں ہماری لوٹ ہے جس میں ہمارا تیل کے زخیرے لوٹنا ہے اور یہ مسلمان آپس میں دست و گریبار ہیں جس سے ہماری انڈرسٹری چلے جس کے تمام جو اسلح ساس فیکٹریہ ہیں وہ ان مسلمان دڑا دڑ خریدیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آٹھ سو نوے عرب ڈالر کا پچھلے چار سال میں امریکہ نے عرب ریاستوں کو اسلح بیچا اور دکھا کے کیا بیچا کہ تمہارا مسئلہ ایران ہے تمہارا مسئلہ ایران ہے